اسلام علیکم ناظرین وان اسپورٹ میں سید فروغ علیہ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرسو آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ ہے اور اس حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس پر چل کے ہم بات کرتے ہیں عرشت خان صاحب سے اسلام علیکم بھالی 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 سلام کیسے ہیں خان صاحب آپ اللہ کا شکریہ خان صاحب آپ نے جیسے سنا کہ ابھی آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ ہے پرسو تو اس کے اندر ابھی جو بخار ہو گیا ہے کھلاڑیوں کو اور جیسے کہ انہوں نے بتایا عبداللہ شفیق کو کارنٹین کر دیا ہے تو اس حوالے سے کیا آپ کا کہنا ہے کہ کیا یہ میچ میں کھیلیں گے یا ان کی جگہ کوئی اور سپٹیٹیوٹ ہوگا جی ہاں تین پلیئر تو ماشاءاللہ فٹ ہو گئے ہیں آج کی نیوز بھی چل رہی تھی عبداللہ شفیق کو کارنٹین کر دیا ہے کیونکہ ان کو فیور زیادہ ہے تو بلکل وہ ٹیم سے بلکل الگ ہو گئے ہیں کارنٹین میرے خال سے ففٹین ڈیز یا اس طرح سے کچھ ٹائم لگتا ہے ٹین ڈیز ہوتا ہے تو یہ بڑی ہمارے لیے دکھ کی بات ہے کہ عبداللہ شفیق ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے آسٹیلیا کے محسنے تو کیا یہ کوئی سازش تو نہیں ہے کہ ان لوگوں نے سوچا ہو گئے یا ان کو کارنٹین کر دیں کہ یہ سینچری نہ مار دیں آسٹیلیا یہ ہی ڈر لگ رہا ہے انڈیا والوں نے پھر کوئی کالا جادو تو نہیں کر دیا ہاں کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے بھائی ان لوگوں کا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں جس طرح کی چیزیں معاملات سامنے آ رہے ہیں بھائی صاحب ان لوگوں کا کچھ نہیں پتا بھائی یہ کس وقت کیا کر دیں کیونکہ جس طرح سے ان لوگوں نے پاکستانی اس کو وہاں پہ بینڈ کیا چیزیں ہوئیں معاملات ہوئے اور یہ ایک ایک چیز کا اتنے اشیو بنا رہے ہیں تو بھائی مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کچھ بھی کر سکتے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ میچ آسٹیلیا سے انڈیا سے بھی نہیں ہے اس کے باوجود یہ انہی چکروں میں لگیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آسٹیلیا سے بھی ہار جائے ہاں بلکل یہ تو چاہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے آگے جو میچ ہے اگر یہ آسٹیلیا سے جیت جاتے ہیں تو پاکستان کے پر چھے پوائنٹ ہو جاتے ہیں پاکستان پر فائنل کے لیے اور قریب آ جاتا ہے لیکن اس میچ میں جو بھی ٹیم ہارے گی مجھے یہ لگ رہا ہے دیکھیں دونوں میں سے کچھ پتہ نہیں آلہا کہ آسٹیلیا اس وقت نیدرلینڈ سے ہار چکی ہے لیکن آسٹیلیا کبھی بھی کم بیک کر سکتا ہے اگر آسٹیلیا نے کم بیک کر رہا اور پاکستان کو مار دیا یا پاکستان نے آسٹیلیا کو مار دیا جو بھی ٹیم ہارتی ہے اس کے چانس سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں دیکھیں ابھی پاکستان کا رن ریٹ منس میں اس کے باوجود پاکستان چوتھے نمبر پہ اور آسٹیلیا کا جو ہے وہ مورال ہائی ہوا ہے کیونکہ انہوں نے سر لنکا کو ہرایا ہے اور ان کا جو ایک بولر ہے زمپا جو لیگ سپن کرتا ہے اس نے چار آؤٹ کیے ہیں تو اس کو بھی کافی کانفیڈنس آئے گا تو آپ پاکستان کو بھی چاہیے کہ آسٹیلیا کے بولر کو سپینر کو فیس کرنا ہے حضر آپ کو پتا چلا کل کے میچ کے بارے میں ساؤتھ افریقہ اور نیدر لینڈ کے جی ہاں کل تو بڑا دلچسپ میچ ہوا ہے کہ نیدر لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا اور ابھی لاسٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی ہوا تھا تو اس میں بھی آپ کو پتا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ انیس بیس تھا کہ پاکستان یہی آسرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نیدر لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا تو پاکستان سامی فانیلی کالیفائی کر لے گا اور وہ ہوا تھا جب ہم صبح ہوتھے تو پتا چلا نیدر لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا اور پاکستان نے کالیفائی کر لیا تھا حالانکہ ہلکی ٹیم نہیں ہے ساؤتھ افریقہ ایک پوری مضبور ٹیم ہے اور ابھی جس طرح ساؤتھ افریقہ لگتار تین میچ جیت گیا تھا چوتھا میچ ہار گیا اور نیدر لینڈ کی ٹیم نے ہرا دیا اور آپ کو ایک بڑے دلچسپ بات بتاؤں کہ جو نیدر لینڈ کی ٹیم میں تین پلئیر ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم سے بھی کھیلتے تھے انہوں نے ٹیس میچ بھی کھیلا ہے ون ڈے میچ بھی کھیلا ہے ایک ان کا لیگ سپینر ہے ایک آرڈ آنڈر ہے اور ایک فاس بولر ہے مطلب اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بھی جی جی بلکل صحیح بات کہی آپ نے بہرحال جو کل کے حوالے پرسوں کے حوالے سے میں بات کروں گا پاکستان اور آسٹیلیا کا میچ جو ہے وہ بینگلور گراؤنڈ میں تو وہاں کا گراؤنڈ جو ہے میں نے سن ہے بہت تیز گراؤنڈ ہے اور بہت زیادہ مطلب وہاں بال اڑے گی آؤٹ فیلڈ وہاں کی بہت اچھی ہے اب دیکھنا ہے کہ بانڈری کتنے بگس پہ رکھی ہے کیونکہ کچھ گراؤنڈ جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹی ٹوینٹی میچ ہو رہا ہے کل جو میچ ہوا تھا اس کی بانڈری بہت چھوٹی تھی اب جو بینگلور میں ہے اس کی بانڈری کافی بڑی ہے تو یہ گراؤنڈ کی سپیڈ پہ بھی دیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر سپیڈ گراؤنڈ کا آؤٹ فیلڈ ان کی تیز ہے آؤٹ فیلڈ اچھی ہوتی ہے تو بانڈری تھوڑی بڑی گرتے ہیں تو پچ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کل کی پچ کس طرح کی ہوگی ویسے تو انڈیا میں زیادہ تر پچز ہیں وہ بیٹنگ پچز ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ انڈیا والے جو پاکستان کے لئے پچ بنائیں گے یہ فاسٹ پچ ہو سکتا ہے کیونکہ آسٹیلیا کے پاس فاسٹ بولر زیادہ ہیں اور ہماری آپ کو معلوم ہے فاسٹ بولنگ نہیں چل لے لیکن اگر فاسٹ پچ ہو سکتا ہے شائنشاہ فریدی اور ہاریس روپ اچھی پرفارمس دے دیں دونوں طرف سے ہی مسئلہ ہو جائے گا ان کو اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے فیور میں تو کبھی پچھ نہیں بناے گا وہ میشہ گینس ٹیم کے اس میں فیور میں جائے گا کہ کسی طرح پاکستان ہارے اور اس ٹورنمنٹ سے پہار اور پاکستان کے اوپر پھر یہ مختلف قسم کی جو باتیں کرتے ہیں وہ یہ کر سکیں آپ کو ایک اچھی خبر سنا ہو آپ کو پتا چلا ہو کہ کل پاکستان کی فیٹبال کی ٹیم نے کمبوڈیا کو ایک صفر سے ہرا دیا جی ہاں جی ہاں پہلے میرے خیال سے صفر صفر سے مقابلہ برابر ہوا پہلے صفر صفر سے مقابلہ برابر ہوا تھا کمبوڈیا گئے تھے کھیلنے اب کمبوڈیا کے دن پاکستان آئی ہے اسلام آباد میں میچ ہوا تھا وہاں پاکستان نے ہر آیا اور فیٹبال ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جی ہاں بالکل فیٹبال ٹیم کو پورے ہمارے وان ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک اور اسی طرح آگے کھیلیے ترقی کیجئے اور فیٹبال میں بھی پاکستان کا نام بنائیے پاکستان کو ریپریزنٹ کیجئے کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ صرف ایشیا کا ایک فیورٹ کھیلے لیکن فیٹبال ایسا کھیلے کہ جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پرگرام بھی رکھیں گے آگے فیٹبال کے اوپر اور لوگوں کے ساتھ ہم اس پر لائیو بھی کریں گے اور ایک واحد گول کیا تھا حارون حمید نام ہے جو پاکستان کے فیٹبالر تھے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پرسو پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ میں اور ناظرین ہم اس کے ساتھ ساتھ لائیو سٹریم بھی کرتے ہیں لائیو میچ کے اندر تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ لائیو میں بنے رہیے میں ہوں آپ کا حسد سید فاروق علی